قرآن کی سب سے طویل چالیس رکو آیات اور دو سو چھاسی آیات پر مشتمل سورہ البکرہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حاصل کرنا باعث سے برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث سے حسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی خود پڑھیں اپنے گھر والوں اپنے پیاروں کو پڑھائیں تاکہ اس کی برکتیں سمیٹیں قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچ جائیں اور باطل اور باطل کے ہتھیاروں سے بچنا آسان ہو جائیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے تاقید فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رکھ سکتا یہ وہ صورت ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان کوہان کا مطلب ہے کہ پیک ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ البکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت القرصی سورہ بکرہ خود پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھائیں سنیں سنائیں یہ قیامت کے دن سفارش اور جھگڑا کرے گی سایا کرے گی اللہ اس صورت کو ہمارے خق میں سفارش اور شفاعت کرنے والی بنا دینا